دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری دیس میں پچھلے دس سال سے جو سرکار ہے اس سرکار کے اندر ہمیسا سے مسیح لوگوں کے اپر بہت ہی ویروت دیکھنے کو ملائے لیکن کبھی بھی سرکار کے کوئی بھی پرتی کے لیے سامنے نکل کر نہیں آئی اور عیسائی لوگوں کو بہت زیادہ ستایا گیا ہے اور آج بھی کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ستاو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی جو 2014 کے اندر جو چنا ہوئے تھے اس میں انڈیا اور انڈیا کا جو گٹ پندن تھا ان میں سے انڈیا کو بہت دھک سیٹے پرابط ہوئی ہے جس سے انڈیا کا سرکار بنانا تیہ ہوا ہے آنے والی تاریخ کو کب وہ پردھان منتری کے لیے نریندر مہدی جی وہ سپت گرین کریں گے وہ آپ لوگوں کو جرور پتا چل ہی جائے گا لیکن دوستو ابھی حالے میں ان کا ایک بھاسن وائرل ہوا ہے اس بھاسن کے اندر انہوں نے پرابیویشی مسیح پر ویسواث کرنے والے عیسائیوں کے لیے کچھ باتیں کہیں ہیں تو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں تو آئیے پہلے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھئے گا کہ پردھان منتری نریندر مہدی نے عیسائیوں کے لیے کیا کہا ہے ہمارا یہ الائنس سچے ارث میں بھارت کی اصلی جو سپریٹ ہے جو بھارت کا آتما ہے بھارت کی جڑوں میں جو رچہ بسا ہے اس کا ایک ارث میں پرتبیم بھائے ہیں اور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی نجر کریں ہمارے دیش میں دس ایسے راجے جہاں ہمارے آدیواسی بندھوں کی سنکھیا پربھاوی روپ سے ہے نرنائے کروپ سے ہے جہاں اس آبادی آدیواسیوں کی زیادہ ہے ایسے دس راجوں میں سے سات راجوں میں ڈی اے سیوہ کر رہا ہے ساتیوں ہم سربپنت سنبھاؤ کے ہمارے سنبیدھان کو سمرپیت ہے اور دیش میں چاہے ہمارا گوہ ہو یا ہمارا نورت اسٹ ہو جہاں بہت بڑی ماترہ میں ہمارے عیسائی بھائی بن دیتے ہیں آج ہم ان راجوں میں بھی ڈی اے کے روپ میں سیوہ کا آوسر ہمیں ملا دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس پرکار سے نریندر مہودی جی نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں عیسائیوں کی بیچ میں کچھ راجوں میں ان کی سیوہ بہاو کرنے کے لیے ہمیں آوسر ملا ہے لیکن دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری دیس میں اتنے عیسائی لوگ ہیں اور جبرن ان کے اوپر دھرمانترن کا جھونٹے آروپ لگائے جاتے ہیں ان کی کوئی جانچ پرطال نہیں ہوتی انہیں جبرن جیل میں ڈال دیا جاتا ہے کسی بھی بات کی پوچھتاچ نہیں ہوتی چرچس کو توڑ دے جاتا ہے کسی کے گھر میں جا کر انہیں ستایا جاتا ہے جبکہ ہم سویدھان کو دیکھیں تو سویدھان ہمیں صاف کہتا ہے کہ ہمارا ادھکار ہے ہم کسی بھی دھرم پہ ویسواس لاسکتے ہیں کسی دیو دیتا کی اراد نہ کر سکتے ہیں وہ پرسنلی ایک ویکتی کا اس کا خود کا ویسواس وہ کسی کے اوپر لے کر آسکتا ہے تو کیا یہ اسے ستانا چاہیے لیکن ہمیسا سے پربیشیو مسیح کے نام سے ستایا جا رہا ہے لیکن کبھی بھی سرکار کی کوئی بھی پرتی کے لیے نکل کر سامنے نہیں آئی ہے اب بہت سے لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے دوستو کل میں نے ایک ویڈیو اس پر ڈالا تھا کہ ہماری دیت کے لیے کونسی سرکار صحیح ہونی چاہیے کونسی نیوکت ہونی چاہیے تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے کافی پیار دکھایا اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو جا کر چرور دیکھے گا کہ ایکچولی اس ویڈیو میں میں نے کیا بتایا تھا ابھی میں پھر سے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری دیت میں جو سرکار نیوکت ہوتی ہے جس بھی راجے کے اندر کوئی بھی سرکار چاہے وہ کونگریس ہو یا پھر بی جی پی ہو یا پھر کوئی بھی ہو یہ سب کوئی منوشی نیوکت نہیں کرتا یہ نیوکت کرتا ہے صرف پرمیشور پرمیشور کی لوگوں کی پراتھنا یہ نیوکت کرتے کہ ہماری دیت کے اوپر کونسا راجہ پردھان منتری ہوگا کون ہمارے راجے کا مکھے منتری ہوگا سب باتیں کیونکہ راجہوں کا من پرمیشور کیا ہاتھ میں ہوتا ہے اور پرمیشور ہی نیوکت کرتا ہے کہ کون ویکتی کس دیش کی اوپر ساسن کرے گا کون کہاں کا پردھان منتری ہوگا تو یہ پرمیشور نیوکت کرتا ہے اب بہت سے لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دیش پر بی جی پی کی سرکار کے اندر بہت ہی مسیح لوگوں کی اوپر اتیاجار دیکھنے کو ملا ہے ستاؤ دیکھنے کو ملا ہے لیکن بتا دوں کہ بائبل کیا کہتے ہیں کہ ہماری لڑائی ماسور لہو سے نہیں ہے ہم کسی کو اوپر آروپ نہیں لگا سکتے ہمیں یہ ویسواس ہونا چاہیے کہ ہماری جو سرکار وہ پرمیشور نے نیوکت کیا ہے اور پرمیشور صحیح نیوکت کرتا ہے وہ کبھی بھی غلط ڈیشیجن نہیں لیتا اب ستاؤ ہے کیونکہ پرمیشور اپنے لوگوں کو پرکتا ہے اگر ستاؤ نہیں آئے گا تو نورملی جیت سے سنسار چل رہا ہے ویسے آپ بھی چلتے رہو گے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ہم سنسار سے الگ کیے گئے ہیں تو پرمیشور چاہتا ہے کہ اس کے لوگ وہ ستاؤں میں کیسا اس کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے تو پرمیشور پرکتا ہے اپنے لوگوں کو تو وہ نیوکت کرتا ہے کہ ہمارے دیس کے اندر کونسے سرکار رہنی چاہیے کونسی نہیں رہنی چاہیے تو یہ میں آپ کو کہنا چاہتا تھا باقی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں بائیبل کے اندر بھی پرمیشور مسیح کو جب پکڑوایا گیا تھا تو پلاتوس کے سامنے پرمیشور مسیح کو لے کر گئے تھے اور وہاں پر پلاتوس نے کہا کہ تو مجھے بتا دیکھ میں تجھے جیون اور مرتو دے سکتا ہوں میرے پاس ادھکار تجھے چھوڑنے کا بھی لیکن وہاں پہ پرمیشور مسیح نے ایک بات کہی کہ یہ ادھکار تجھے اوپر سے دیا گیا ہے اب اس دھردی کے اوپر کسی بھی ریکٹی ایک پاس کوئی بھی ادھکار آئے چاہے وہ پردھان منتری ہو مکھے منتری ہو چاہے کہ وہ کچھ بھی ہو اس سب ادھکار ایک دیس کی اوپر ادھکار منوشی کو پرمیشور دیتا ہے پرمیشور نیوکت کرتا ہے کہ کون سا وقتی کہاں پہ کب تک ساسن کرے گا اس کا ساسن کال کیسا ہوگا اس میں مسیح لوگوں کے اوپر کس طریقے کی کیا چیزیں ہوں گی وہ سب کچھ پرمیشور نیوکت کرتا ہے اس لئے ہمارے دیس کے اندر جو بھی سرکار نیوکت ہوتی ہے یا فرتی ہمیں اس پہ دوست لگانے کی جرورت نہیں ہے پرنتو ہمیں اپنے آپ کو پربیشور مسیح میں اندر تک دھیرج دھرے رہے گا ادھار اسی کا ہوگا اگر آپ پربو سے پیار کرتے ہو اور آپ دھیرج دھرتے ہو اور آپ کو ویسواس ہے کہ پربیشور مسیح پھلے میری چیون میں کہتنا بھی ستاو ہے کتنی بھی ستاو سے میں گجر رہا ہوں پربیشور مسیح مجھے کبھی نہ چھوڑے گا نہ کبھی تیاغے گا اور میری ستاو کے بھی اندر پربیشور مسیح کی آراتنہ کرتا رہوں گا اس لئے دوستو ہمیں ان کے لئے پراتنہ کرنی ہے پربون کو آسیز دے اور انہیں صحیح طریقے سے ہمارے دیس کو چلانے کے لئے استعمال کرے وہ پرمیشور کی اچھا سے ہو نہ کی ہماری اچھا سے اور ہمیں کبھی بھی ہیاب نہیں شوڑنا ہے پراتنہ نیرندر کرتے رہنا ہے کیونکہ پربو کا وچن ہی ہمیں صاف کہتا ہے جو انت تک دھیرج دھرے رہے گا ادھار اسی کا ہوگا جو پران دینے تک ایک ویسواسی ہوگے رہے گا میں اسی جیون کا مکٹ دوں گا پربون یہ بات کہی ہے تو پران دینے کے بعد کہاں پیا جاتی ہے ستاؤں میں ستاؤں میں ایک ویسواسی کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں سچ میں یہ پربو کے ساتھ چلنے والا ہے یا نہیں ہے کیونکہ بائبل میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو پترس کی جیون میں پربیشو مسیح کو سوکار کرنے کے بات آئی تو تین بار پربیشو مسیح نے پترس نے پربیشو مسیح کا انکار کیا اور کہا ایک چھوٹی سی بچے کے سامنے پربیشو مسیح کا انکار پترس نے کر دیا یہی ہوتا ہے کہ جب ہم پراتنہ نہیں کرتے ہم دیس کے سرکاروں پہ نہیں ہم پربیشو مسیح پر نیر بھر رہنے والے لوگ ہیں اور جب ہم سے پراتنہ کریں گے چاہے دیس دنیا میں کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو ہم آنند اور شانتی کے ساتھ پربیشو مسیح میں بنے رہیں گے اور اس کے لئے دکھ بھی اٹھا لیں گے آنندیت رہیں گے کیونکہ پولوس نے یہ باتیں کہی ہے کہ چاہے کچھ بھی میری چیون میں کیوں نہ ہو جائے میں صدا پربیشو مسیح میں آنندیت رہوں گا کیونکہ وہ میرا آنند ہے وہ میرا دردگڑ ہے تو اپنا آنند پربیشو مسیح میں ڈھونڈیے مت ڈھونڈیے سرکار آئیں گے سرکاریں چلی جائیں گے کل کو ہمیں بھی جانا پڑے گا لیکن آج اس سنسار کے اندر رہتے ہوئے ہم اس سنسار میں کیا پربیشو مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں وہ ہمیں دیکھنا بہت زیادہ اوشک ہے سو آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جرور یہ چھوٹا سا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ لوگوں کچھ سیکھنے کو ملا تو جرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں پربو آپ سب کو بہت آسستے چاہ مسیح کی گھرڈ پلیشو اور آپ لوگوں بتا دو یہ ویڈیو کسی بھی سرکار کو ٹارگیٹ کرنے کے لئے نہیں ہے جو بھی سرکار ہمارے دیش کے اوپر نیوک تو ہی ہے ہم اس کے اندر پرمیشور کی اچھا کو جانتے ہیں اور ہم اپنی سرکار کے لئے پراتھنا کرتے ہیں پربو آپ کو آسستے چاہ مسیح کی